محمد حنفیہ کے جواب میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے بھائی محمد بن حنفیہ وہ تیسرے شخص تھے جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو عراق جانے سے گریز کا مشورہ دیا امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ یزید مکرو فریق کے ذریعے اسی حرم الہی میں مجھے قتل کروا دے گا اور یوں خانہ خدا کا احترام پامال ہوگا محمد بن حنفیہ نے تجویز بیش کی کہ اس صورت میں بہتر ہے کہ آپ علیہ السلام عراق کی بجائے یمن یا کسی اور محفوظ مقام کی جانب تشریف لے جائیں امام علیہ السلام نے فرمایا آپ کے مشورے اور اس تجویز پر بھی غور کروں گا لیکن امام حسین علیہ السلام اگلے روز علیہ السبح عراق کی سمت روانہ ہو گئے جب یہ خبر محمد بن حنفیہ کو ملی تو وہ آنن فانن امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام کے اونٹ کی لگام تھام کر کہا بھائی کیا کل رات آپ علیہ السلام نے میری درخواست اور مشورے پر غور فرمانے کا وعدہ نہیں کیا تھا امام علیہ السلام نے جواب دیا جی ہاں لیکن آپ کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا حسین روانہ ہو جاؤ کیونکہ اللہ تمہیں مقتول دیکھنا چاہتا ہے امام علیہ السلام کی یہ بات سن کر محمد بن حنفیہ نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس کے بعد انہوں نے انحساس اور پرخطر خطرات میں خواتین اور بچوں کو ساتھ لے جانے کی وجہ جاننا چاہی تو امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں بھی یہی فرمایا اور اللہ انہیں بھی قیدی بنا دیکھنا چاہتا ہے